یہ ہماری مین ہرسپیٹل کی لک باہر سے گھٹکہ لگا ہوا ہے اور پلس میں یہ علمینم کی کھٹکیاں لگی ہوئی ہے ادھر یہ ہماری باؤنڈری وال ہو گئی ہے یہ سامنے مسجد ہے یہ سامنے چھوٹی سی کینٹی نظر آ رہی ہے اوپر اوپر کے حصے والا اور یہ دیکھئے بہت بہترین ویو نظر آ رہا ہے دوستو ٹھیک ہو گیا میرے دوستو میں کوشش کروں گا کہ آئندہ اس بلڈنگ میں گھس جاؤں اندر جو جو اس کے پارٹ سے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا دوستو لازمی ویو دیتے گیا اپنے کمیٹس بتائی گا کس طرح کیسے لگا ہمارا پوچھ اچھا ٹھیک ہے دوستو یہ جنیٹر روم ہو گیا اور یہ الیکٹرکل روم اس کے ساتھ ہے یہ جو بند دروہ کا پڑا ہوئے لورڈور میں یہاں پہ جنیٹر ہے چار سو کیوی کا ہمارا مسافر خانہ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو اور یہ سامنے روڈ جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اب میں دکھا رہا ہوں ہم کو ایم ایس ریزیڈنسی یہ ایم ایس کی ریزیڈنسی ہوگی یہاں پہ ٹھیک ہے دوستو ابھی دکھاتا ہوں میں دوسری بلڈنگ آپ کو یہ ہوگی اپارٹمنٹ بلڈنگ ٹھیک ہے دوستو سب سے پیاری بلڈنگ مجھے یہ لگتی ہے آپ دیکھئے ایلیویشن اس کا ویو لک ون اف دو بیس لک ڈیو ٹھری ریپورٹس اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں گرافیک ہی گئی ہے گھٹکہ پلس میں ریلنگ ان تین آئٹم نے بلڈنگ کو کس طرح اٹھایا ہوا ہے دوستو یہ دیکھئے اور جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ہماری نرسنگ ہسٹل ہے یہ ڈاکٹرس ریزیڈنسی بلڈنگ ہے ہماری دیکھئے کتنی پیاری پچھنی خوبصورت لگ رہی ہے الومینیوم ریلنگ گھٹکہ اور یہ گرافی چار ایٹم یوز کرنے سے یہ دیکھئے بلڈنگ کس طرح ہماری اٹھی ہوئے دوستو ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں اگلی بلڈنگ کی طرف یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہماری کیٹین ہے یہاں پر باہر کے لوگ یا اندر کے لوگ کچھ کھانے پینے کا سسٹم کینٹین میں ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لینڈ اسکیپنگ ایریا ہے ہماری اور سامنے ہماری مسجد نظر آ رہی ہے یہاں پر گرین بلڈ بننا ہے ابھی نہیں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں برشے کے بعد ماشاءاللہ اچھی گرینری ہو گئی ہے اور اب چلتے ہیں دوسری بلڈنگ کی طرف ٹھیک ہے دوستو ہیلو فرینڈز یہ ابھی میں آپ کو اسکول کی بریفنگ دینے والا ہوں یہ ہماری آور ہیڈ واٹر ٹینک ہو گئی جو ابھی ہوا اسٹل اندر کنسٹرکشن میں ہے اور یہ سامنے جو بلڈنگ چھوٹی نظر آ رہی ہے آرو پلان کے لئے مقتصد کی جائی ہے اور یہ یوجی ٹینک کے ہماری یوجی ٹینک ہو گئی ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہیں آگے کی طرف ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہیں آگے کی طرف ٹھیک ہے فرینڈز یہ جو آپ کو نالا نظر آ رہا ہے ایک چل میں اسٹروم رین ہے جب اوپر سے جس طرح پانی ہوگا نا تو یہ باہر نکل جائے گا اسٹروم رینے دیا اور یہ باہر نکل جائے گا اسٹروم رینے دیا اور یہ باہر سپری والے اس کے ساتھ ہماری گرافیک کی ہوئی ہے اور یہ پانٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ راستہ ہمارا اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ مین ہسپیٹل کی طرف راستہ جائے گا اور یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے آپ کو نالا ٹائپ بنا ہوا ہے یہ اوپر سے پانی گرے گا ٹھیک ہے جو میں آپ کو دکھا کے آئے ہوں وہ ادھر سے باہر نکل کے جائے گا یہ پورا انڈرگراؤنڈ سسٹرم ہے دوستو ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں آگے والی بلڈنگ میں دوست یہ ڈرینیج سسٹرم یعنی سٹروم ڈرینیج ٹھیک ہے اوپر سے یہ پانی گرے گا تو سیدھا اس میں جائے گا اس میں جاتا ہوا سیدھا یہ باہر کی طرف جاتا ہوا یہ بلکل بلڈنگ سے باہر چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا دوستو یہ اوپر کا راستہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ایسی وغیرہ سسٹرم لگا پڑا ہوا ہے یہ گرلنگ بھی کی ہوئی ہے اور یہ پلمنگ پائپ شائپ لگا ہوئے یہ گرافی وغیرہ کی ہوئی ہے اور یہ لینڈ اسکیپنگ ہے بیک سائیڈ آف دا مین ہسپیٹل ٹھیک ہے دوستو یہ بیک سائیڈ ہے فیفٹی بیڈ ہسپیٹل کی اور یہ آپ کو میں نے پہلے بتا کے آیا ہوں آپارمنٹ بلڈنگ ہے یہ نرسنگ سٹل ہو گئی ٹھیک ہو گیا دوستو لازمی کمنٹ کر کے بتائیں میرا پروجیکٹ کیسا لگا یہ دو پروجیکٹس ہیں فیفٹی بیڈ ہسپیٹل ان ہائی سکول ان چونکو سٹی تحسیل نارا ڈسٹر خیرپور میرس ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے